نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اسرم کارڈ کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم نے اپنا اسرم کارڈ بنایا تھا یا وہ کھو گیا ہے یا فٹ گیا ہے تو ہم اسے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے اسرم کارڈ کے اوپی سے ویپ سائٹ پر یہاں پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آل لیڈی ریجسٹر میں دیکھ جائے گا ڈاؤنلوڈ یو این کارڈ تو سمپلی ہمیں یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جس بھی ریجسٹر موائل نمبر سے ہم نے اپنا اسرم کارڈ بنایا تھا ہمیں یہاں پر موائل نمبر ڈال دینا ہے تو ہم یہاں پر موائل نمبر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کیپچا فیل کریں گے اور سینڈ نوٹ ای پی پر ہمیں سمپلی کلک کر دینا ہے تو ہمارے ریجسٹر موائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا اوٹی پی کو ہم یہاں پر فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سممیٹ پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا آدھا نمبر ڈالنا ہوگا تو ہم اپنا آدھا نمبر ڈال لیتے ہیں اور کیپچر آپ یہاں پر اوٹی پی سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فنگر پرنٹ سے بھی آئیریس سے بھی تو ہم یہاں پر فنگر پرنٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد فنگر پرنٹ پر چیک مر کر دینا ہے اور ہمیں کیپچر پر کلک کرنا ہے تو ہماری بائیومیٹرک فنگر کو جب کیپچر کر دیگی تو اس طرح کا یہاں پر اوپسن آ جائے گا ہمیں سمپلی ویلیڈیٹ پر کلک کر دینا ہے تو ہماری یہاں پر پرسنل ڈیٹیل یہاں پر کھل کر آ جائے گی تو ہمیں یہاں پر نیچے کورنر میں دیکھ جائے گا اپ ڈیٹ پور کیسی انفرمیشن تو ہمیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ اور اپ ڈیٹ کیسی کا یہاں پر اوپسن ملے گا تو ہمیں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر دیکھ جائے گا ڈاؤنلوڈ یو این کارٹ تو سمپلی ہمیں اپنے یو این کارٹ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی ہیلپل ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں دوستو